باتی کی انجیل 26 باق 26 سے 29 آیات تک آپ تلابت کریں گے بہت سے سنیے گا جو آپ ایک کودا میں یوں لکھا ہے جب وہ کھا رہے تھے تو یہ سنے روکی لی وہ پڑھ کر دے کر دوڑی اور شکروں کو دے کر کہا لوک آؤ یہ میرا بدن ہے جب پیالہ لے گا شکر کیا اور ان کو دیکھ کر کہا تم سب اس میں سے پیو کیونکہ میرا بیجی میرا وہ حید کا خون ہے جو بتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے باستے بہایا جاتا ہے میں تم سے پہتا ہوں کہ اندور کا یہ شیرہ دے گی نہ بھیوں گا اس دن کے کہ تمہارے سال اپنے بات کی بادشیر میں نیا نہ بھیوں پاک لگ پہ پڑھے جانے پر سنے جانے پرمبر کیے جانے پر آمین 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 ہم سردہ سوگز پر خان کے چوگر جمائیں تاکہ ہم اس میں ہار بڑھائیں اور کھائیں اور بھی کیونکہ کبلاون یسو نے ہمیں پرم دیا سکتا ہے تو مکی انجیل کے ساتھ ساتھ تمام پرانجیر میں یہ ذکر میں مہنتا ہے ہے خدا مجھے سمسی کا شاگردوں کے ساتھ فسر کا کھانا پھانا ہے اور اس میں ساتھ ساتھ پالو سمسی نے جو پرمچیوں کا خط دکھا اس میں بھی یہ ذکر ہمیں ملتا ہے نشائے فربانی جہاں انگریس میں شراکت ہے جسے مسیح نے خود مقرر دیا ہے اس کی اہمیر کا تلق ماضی حال اور مصطبی کے ہر زمانے سے ہے پہلی بات ماضی کی اہمیت یہ ایماندار کی گناہ سے نجات اور آنے والی صدا سے بچاؤ فیر مسیح کی موت اور زندہ یاد کھا رہا ہے نشائے فربانی میں شرکت سے ہمیں مسیح کی قربانی اور اس کی ہماری زندگی میں اہمیت یاد دلائی جاتی ہے مسیح کی محبت جو اس کی ہمارے لیے اپنی جان دینے کے عمل سے واضح ہے یہ اس نجات اور برکات کے لیے جو قرآن مسیح کی سلیبی قربانی کے وسیلہ سے روحانی جسمانی اور ہر دوسر طریقے سے محیلہ کی شکر گزاری کرنے کا موقع ہے حال کی اہمیت یعنی وجودہ وقت لیے اس کی کیا اہمیت ہے عشائر وانی رفاقت ہے جب ہم اس میر سے جو گرد جمع ہوتے ہیں تو ہماری آپس میں بھی رفاقت ہوتی ہے اور ہماری خلا کے ساتھ مسیح میں رفاقت ہوتی ہے یہ مسیح کے ساتھ ساتھ ہونے متحد ہونے مسیح کے بدن کے علاہ ہونے کا اساس پانے کا وقت ہے یہ اس قرآنی کہ حمل موت کے وسیلے سے ملنے والے قائد میں شریک ہونے کا موقع ہے اس عشاء میں شمولی کے وقت جیوٹھا مسیح مذبان جو ہے کو ہمارے درمیان خاص انداز میں موجود ہوتا ہے یہ نئے اہد کو تسلیم کرنا یہ کھلن کھلا اعلان کرنا ہے کہ خدا کا لوگوں کی روحانی نجات اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے کا منصوبہ ہے جو یہ سمسیح کی زندگی موت اور چیٹھنے کے وسیلہ سے قائم ہوتا ہے اس یادگاری کھانے یعنی رسمِ یادگاری کے ذریعہ ہمسیح کی خدائی اور اس کی مرضی پوری کرنے کے لیے اپنی وابستگی اس کے ساتھ وفادار رہنے گناہ کے خلاف مزام ہونے اور خود کو اس کے مشن کے ساتھ بھی کٹھا دکھانے کا کام کرتے ہیں آمین تیسری بار مستقیل کی اہمیت مستقیل کی اہمیت ہمارے فیچر کی اہمیت اشائربانی کولا کی مستقیل کی بادشاہی کبیش منظر ہے اور پیش سائقہ دیتی ہے اور یہ اس آسمانی زیافت کی تصدیر ہے جو مسیح کے اعزاد میں ہوگی یہاں پر ہم نے بھی پڑھا تھا کہ انگول کا یہ شنگرہ پھر کبھی نہ کیوں گا اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے بات کی بادشی میں نیا جب اللہ اس بادشاہی کو قائم کرے گا یہ بچوں کو ترم نیچے بٹھا دیں بچوں کو تو پاک 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 آپ چلیں بائی فر آپ نے بچے کو مکرہ ہوگا ہے اس یادگری کھانے تیری رسمی یادگری کے ذریعے ہم اسی کی خدای اس کی مرضی پوری کرنے کے لیے اپنی مابستگی اس کے ساتھ وفادار رہنے خناہ کے غراب نظام ہونے اور خود کو اس کے مشن کے ساتھ ایک اتھا دکھانے کا کام کرتے ہیں تیسری بات مستقبل کی تیمیت یہ شایروانی خلاقی مستقبل کی بادشاہی کا پیش منظر اور پیش درائی کا اور یہ اس عثمانی زیافت کی تصویر ہے جو مسیح کی اعزاد میں ہوگی جب تمام اماندار خلاق کے ساتھ یہ مسیح کی خست یہ لوگوں کے لیے وادشی کی راہ یہ اس دعا پر تیری بادشاہی آئے زندہ اظہار ہے جب ہم دعا کرتے ہیں جو تیری بادشاہی آئے تو یہ اس کا زندہ اظہار ہے کیا اشائے روانی اشائے روانی کی مکمل اہمیت اسی وقت سمجھ آئے گی سنیے گا بھر سے اشائے روانی کی مکمل اہمیت ہم سب کو اس وقت سمجھ آئے گی جب میں آپ کہہ سکتے ہیں جب میں یعنی مجھے آپ کہنا میں آپ کو کہیں میں میں حقیقی ایمان کہیں میرے پیچھے حقیقی ایمان دعا سے بڑے دل اور خلا کے کلام اور مقاصر کے ساتھ سجی وابستگی سجی وابستگی کے ساتھ شرکت کروں کس میں پانک شرکت جب آپ حقیقی ایمان کے ساتھ دعا بھر دل کے ساتھ خلا کے کلام کے ساتھ اور ان مقاصر کے ساتھ سجی وابستگی کے ساتھ جب آپ شریک ہوں گے جب آپ شرکت کریں گے جب آپ اس میں شامل ہو جائیں گے جس کے لئے یہ سنے کیا کہا لوگ کھاؤ یہ میرا بدن ہے اور یہ سنے سیلے کہا تھا کہ جو میرا گوشت کھاتا گوشت کے احمد نہیں یہ سنے اپنے بدن کو بہا ہے جو میرا گوشت کھاتا ہمیشہ کی زندگی گوشت کی ہے کہ آپ ہمیشہ کی زندگی پانے کے لئے تیار ہیں کہ آپ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے کے لئے تیار ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں ایمانگار ہوں میں نے مسیح کو قبول کیا ہے میں نیسرے سے پیدا ہوگی پا ہوں میں نیا مخلوق ہوں اگر وہ شخص اس پانک میز میں پانک عشاء میں شریف نہیں ہوتا یسو کا گوشت نہیں کھاتا تو وہ کیسے ہمیشہ کی زندگی وہ حاصل کرے گا never کبھی نہیں پھر یسو نے کہا پیالا جب یسو نے یا کتنوں کچھ 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 تو یسوس ہی نے کہا تھا کہ تو میرا لہو پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اگر آپ ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں تو آپ کو حقیقی ایمان میں دعایہ دل سے ماتیزگی کے ساتھ اس کے ساتھ رکھنا ہوگا اس کے کلام کو سٹڑی کرنا ہوگا اس کے کلام پر عمل کرنا ہوگا اس کے آئین قوانین کو فالو کرنا جب آپ مسیح میں پیبست ہوتے جائیں گے اس کی رضوری میں بڑھتے جائیں گے اس کے پیچھے چلتے جائیں گے اپنی خلی کا انکھار کریں گے صریف اٹھائیں گے اور اس کے پیچھے چلیں گے اور اس کے بدن اور پھومے شامل ہوں گے تو ہمیشہ کی زندگی آپ پاسکتے ہیں آمین اب ہم دوسرے حصے پڑھاتے ہیں خناہوں کی معافی خناہوں کی معافی معافی بہت ضروری ہے ہمیں سے ہر ایک کے لیے معافی بہت ضروری ہے کیونکہ ہم سب نے کیا کیا ہے کونسی کتاب میں یہ بات نہیں کیا ہے کس خط میں دکھا ہے رومیوں کے خط میں اس کا تین بابل کی تئیس سن میں دکھا ہے اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خلاہ کے جلال سے محلوم ہے جب ہم خلاہ کے جلال سے محلوم ہیں مجھے اور آپ کو معافی کی ضرورت ہے اور معافی مانگنے کے لیے مجھے اور آپ کو جس کے قدموں میں آنا ہوگا جس کا مطلب ہے کہ ہم خلاہ کے خلاف خطا کیا ہے گناہ جب گیا جلال سے محلوم ہوگے بجر کیا تھی گناہ وہ کیا ہوا کہ ہم اس کے خلاف وہ بابت خلا کے خلاف گناہ ولا بابت ہے اس کے قوانین توڑے ہیں ہم نے اس کے حصولوں کو نظر انداز کیا ہے ہم نے اپنی راہوں پر چلے ہیں ہم گناہ نے خلا کے ساتھ ہمارے طلب کو تباہ کر دیا ہے انسان کی زندگی گناہ نے تباہ کر دیا ہے خلا کے ساتھ طلب تباہ ہو چکا ہے اس وجہ سے گناہ کی بیٹر سے جو مکمل پاک ہے خدا پاک ہے مکمل پاک ہے بیٹر نقص ہے کامل ہے اس میں بدی نہیں ہے وہ بدی سے جدا ہے وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا جو بدی سرکشی کے ساتھ نہیں رہ سکتا خدا پاک ہے خدا پاک ہے پاک ہے پاکیزی انصاف اور دفاظہ کر دی ہے خدا کی کامل پاکیزی انصاف اور دفاظہ کر دی ہے کہ ہمارے بنا کی سزا دی جائے کیونکہ گناہ خدا کے کردار کی ہر درجہ خلا اس لئے اس کی سلابی سنگین ہو نہیں جائے کیونکہ موت اور خدا سے جدائی ہے اس کے رحم سے ہٹ کر یقیناً ہمیں مجرم کہا جائے جب ہم کوئی بھی خلا کے خراب بغاوت کرتے ہیں سرکشی کرتے ہیں خلا کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم کے ہم مجرم ہیں کس کے خلا کے ہم مجرم ہیں کیونکہ ہم نے خلا کے خراب کیا ہے ہم خلا کے خراف نہیں ہم نے خلا کے حکموں کو توڑا ہے مجرم ہے اور موت کی صلاح کا موقع ہے ایسے مجرم کو موت کی صلاح پاک ہے قنام ام کندس میں دکھا ہے تو کیونکہ علوا پاڑ تھا اسے بہتی سائے گرے رہے ہو چھے بہتی سکتا ہی سکھ نہیں کرے تو وہاں پر یہ جگہ ملے گا کہ ایسے کام کرنے والے سزا کے لائک ہیں ایسے کام کرنے والے سزا کے لائک ہیں اور ہم نے اس کلام کے درازل میں اس کلام کے قائمہ میں آپ نے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا میں ایسے کام کرتا ہوں کیا یہ سزا میرے لیے کیا میں خود کا مجرم ہوں ہوں مجرم شیب ہوں کہ کناہ کی مجدوری کیا ہے مگر کلام کی بمشید ہمارے کلام یسے مجرم میں کیا ہے ہمیشہ کی زندگ ہی کناہ کی مجدوری تو موت ہے جو کناہ کرے جو جان کناہ کرے گی وہ مرے گی لیکن جو مسیح یسے کو قبول کرے گا ہمیشہ جی زندگی کیا ہوگا ہم خدا نے اپنے بیٹے جی سوسی کو ہماری جگہ مر نکل ایک خاص مر دو سب پہ گناہ ہم پہ فراد کرنے کے لئے خدا نے انسان اور اپنے درمیان ایک حل فرام دیا ہے جو انسان اور خدا جدا حضر میں اس لئے خدا نے خود ہی اس کا حضر نکال ہے اور اس نے اپنے بیٹے خلام سوسی کو بہت گناہ کی قربانی میرے رب کے لئے بیش کیا ہے حال لیا آمین یسو میرے لئے رب کی قربان ہوا ہے اور ہمیں اس قربانی کو قبول کرنا ہوگا اگر گناہ کی معافی چاہتے ہیں اگر منوسی گناہ سے معافی پانا چاہتے ہیں تو مجھے رب کو یسو کی اس قربانی کو جو اس نے سلیم پر میرے رب کے لئے جان کی ہے قبول کرنا ہوگا اس کے اللہ حکم قبول کرنا ہوگا بغیر مبا معافی اپنی زندگی اس کو پیش کریں اپنے آپ اس قل کریں اگر معافی پانا چاہتے ہیں یسو آپ کے لئے وسیلہ ہے اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو بہار کرنے کے لئے آپ کو معاف کرنے کے لئے یسو مقردی یعنی قصوروں کی معافی اس فضل کی دول کی معاف حاصل ہے قلسیوں جو باب اس کی خیرائی پر لکھا ہے اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نام مفتونی کے سواب سے مردہ تھے جو شخص دنا میں ہوتا ہے جو یسو کے بغیر ہوتا ہے وہ مردہ ہے اور اس لئے لکھا ہے اے سوڑے والے جاب مردوں میں سی جیوٹ تو مسیح کا نور تجھ پر اور اس کے دوے بھی جو اپنی قصوروں سے سب کی نام مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا اور ہمارے سب قصور حالیلیہ وہ اپنے کلام میں فرماتا ہے ہے کہ وہ تمام مردہ حکم آف کرتا ہے اور تمام بھی مانوش ہوا دیتا ہے خلا کتنا بھلا ہے God is good so good خلا آپ سے کیا کرتا ہے خلا آپ سے کیا ترہ کیا کرتا ہے خلا کے نزدیک معافی دینے لیے سب سے پہلے خون فقربانی کی سنفر دو معافی کے لیے خون ضروری عبرانیو پخط نو آپ جی بھائی سائد میں لکھا ہے عبرانیو پخط نو آپ جی بھائی سائد اور تقریبا سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے معافی کی جاتی تھی اور بغیر ان بھائی معافی شریعت کے مطابق جب قربانی دی جاتی تھی تو اس وقت خیمہ جمع کی تمام چیزوں خون سے پاک کیا جاتا تھا ان پر خون لگا جاتا تھا خون چھلی جاتا تھا پولیس نے بغیر خون بھائے معافی نہیں مگر معافی کے مکمل ہونے لیے قربانی کا بھی کامل گناہ یہی مجھے خود خون نے کامل کروانی خرام کی جو اس نے یسو مسیح کی سنیدی موت کے ذریعے سے یسو کی موت معافی کی بنیاد ہے میری اور آپ کی معافی تی بنیاد یسو مسیح کی موت ہے اس نا پاک اللہ بہایا ہوا ہے جو اندردین سولہ میں لکھا ہے خود نے دنیا سے ایسی موت اس نے اپنا اکلوطہ بیٹھا بہت کی جو کس پر ایمان لائے حالات نا عوض کے مجھے کی ذریعے جب آپ یسو مسیح کو اپنا شخص ہی نجات اندر خبور کر لیتے ہیں جب آپ یسو مسیح کو اپنا مان لیتے ہیں کہ اس نے میرے لئے خربانی دیا جب میرے لئے اس نے میرے لئے امان کھائی ہے اس نے میرے لئے سیاست خوش آیا ہے اس کے موں پر میرے لئے دھوکا گیا اس کے موں پر تماش میرے لئے مارے ہیں اس نے کھوڑے میرے لئے کھائے جب آپ ایمان اس پر نہیں آتی ہے آپ اس ایمان لانے سے جا ہو ہے ہمیشہ دی جن کیونکہ وہ آپ کا براہ ہے جہاں نا کی پہلا باب مسئل تیس آج میں کہا ہے دوسرے در اس نے یسو کو اپنی طرف پھار دیکھ پھار دیکھو یہ خدا کا براہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے یسو کو براہ ہے جس نے دنیا کے تمام لوگوں کے گناہ کو اٹھا لیا ماضی کے تمام لوگ جو مسیح کے بیرس ہو گئے تھے ان کے گناہ کو اٹھا لیا اور حال کے لوگوں کے گناہ کو اٹھا لیا اور مستقبل کے لوگوں کو بھی جو گناہ میں زندگی بسر کرے گے جس کو بھول کرے گے جس نے ان سب کے گناہ کو جس نے جب اپنے اوپر لے لیا ہے کیونکہ وہ ہی بڑھ رہا ہے اور اس نے ماضی کے گناہ کو حال کے گناہ کو اور مستقبل کے گناہ کو آنے والی نسل کے گناہ کو گا شفاق پاتا جائے گا جو جو قبول کرے گا وہ بادشاہی میں داخل ہوتا جائے گا لیکن بیرن کرنے سے مکمل سپرنگی سے باقیز کی دیسا دکھاوے کی زندگی نہیں مافی کے لیے عبرانی اور یونانی الفاظ کی معنی جو استعمال ہوئے ہیں جو معنی ان کے مطلب میں آپ بتاتا ہوں ڈھام بنا یسو کے لوگ سے آپ کور کیے گئے ہیں ڈھام دے گئے ہیں آپ کے بنا آپ کی ناراستی آپ کی بدیاں آپ کی نافرمانی سب کی سب یسو کے لوگ سے ڈھام دی گئی ہے اسی بات ماف کرنا یسو نے آپ کے تمام بنا کو کیا کر دیا ہے اس نے آپ کے بنا کو ختم کر دیا ہے اس نے آپ کے بنا وں کو کیا کر دیا ہے ختم کر دیا ہے دور کر دیا ہے جیسے پورا پر بچھم دور ہیں ایسے ہمارے بنا کو دور دیا ہے خدا کی معافی میں ہمارا ہو کر اس کی طرف آتا تھا وہ ختم ہو دی اور جو گناہ کیا دیا اس کا کوئی اندران با کی رہ نہیں ہے اس نے حکموں کی ستھاری دستا ہویز جو میرے خلاتی جو آپ کے خلاتی اس نے سب کو مٹا دیا ہے ختم کر دیا ہے حلیلی ہلیلی ہلیلی زیادی ہلیلی کرویز خلاتی کے رہی ہلیلی کو کو شکر کرتے کہ وہ UNAD معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے اور ہم جب بائیبر مخدرش انعجیر سٹڈی کر دیں مرکس نوا اسے مان چاہیز یہاں پر ایک مفلوط کو جب جار پر پچار لوگ اٹھا کر لائے تو یسن جان گیا تھا کہ یہ شخص ہونا کی وجہ سے مفلوط ہے دیوار تو یسن اگر سے کہا یسن اگر کا امان دے گا بیٹا تیرے گناہ یسن گناہ ماف کرتا ہے جب آپ و میں ہم سب اس کی مجھولی میں آئیں گے اقرار کریں گے یسن ہمارے گناہ یہاں پر ذکر ہے ایک مورد کا مورد کا جس کو پکر کر مسیح کے پاس رہے کہ مسیح اس پر کیا ہمارے گا یسن نے اسے کہا اس نے کہا اے خلامت کسی نے نہیں یسن نے کہا میں مجھول سے جائجن پر بکھوں نہیں دکھا جا پھر گناہ خدا خدا کا بیٹا یسو مجھے اور آپ کو بھی ماف کرتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ پھر گناہ اسے دنیا کا پھولے کی پیار کے پیار کیا ہے وہ ہاتھ میں کھول ہے اسے پھر گناہ آخر نگوی کیکر ہے اسے زندگی دینے کا بھی کھٹا ہے آمین کتنے ہیں جن کا یہ ایمان ہے کہ میں یسو کے لحو سے راستفاد تو پھر محراب غزبِ الہی سے ضرور بھی بچیں گے یہ ہمارا ایمان ہے پس جو مسیح یسو میں ہوں پر سزا کا حکم مسیح یسو میں ہونے کا مطلب ہے کامل تھوڑ پر مکمل تھوڑ پر اپنے آپ کو یسو کے سپود کرنا اپنی خودی کا انکار کرنا اپنی صلیح اٹھانا اور مسیح کے پیچھے چلتا جب ہم ایسی زندگی بسر کریں گے تب ہم سزا سکتے ہیں یہ ہم انسان ہیں اور ہم بار 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 غنا کرتے رہتے ہیں لیکن خدا کا شکر ہے کہ آج میرے اور آپ کے لئے شفائت کرنے والا یہ سمسی مالی ہوتے ہیں شفائت اسی وقت ہوگی جب میں اور آپ اقرار کریں گے اپنے غنا ہوتے ہیں آمید وہ ہمیں اپنے خاندان میں تبارہ قبول کر لیتا ہے کتنوں جو سے قبول کیا اس نے اپنے خدا کے فردان بن لے پا جو ملسوم شکو قبول کر لیتے ہیں اپنے خدا ہوتے اقرار کر لیتے ہیں وہ خدا کے بیٹے بیٹے بن جاتے ہیں اللہ لیو وہ ہمیں خنا سے رہائی داتا ہے جو کبھی پہلے ہیں ہماری زندگیوں میں ہماری زندگیوں میں اپنے خدا دیو وہ معافی کسی بھی شخص مکمل پڑھ بڑھ دیو اسے نیا بناتے ہیں جو مسیح سیمہ ہو گیا ہے نیا نیا مخروب ہونے کے لیے نیا مخروب ہونے کے لیے نیا مخروب سے پیدا ہونا ہوگا ہے مافی کے لیے ہمیں اقرار کرنا ہوگا ہے یہ ہماری زندگیوں میں ہماری زندگیوں میں جو ہماری زندگیوں میں بڑھ دیو اور بڑھ دیو بڑھ دیو اسیوں کا پہلا باب اور اسی میرا ہے اسی نے ان کو تاریخی کے قصہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا کب آپ داخل ہوگے جب آپ مسیح کو شخصی طور پر اپنا نجات انہ مان لیں گے اور اس کی پیروی کریں گے مکمل طور پر پاک زندگی میں رات سبازی کی زندگی میں تب آپ اس کی بادشاہی میں داخل جسوسی نے کہا کہ جب تک کوئی نیسرے سے پیدا نہ ہو ہو خلاقی بادشاہی کو دیکھ کس کو کہا نیکو نیمس کو نیکو نیمس کو کہا اور پھر کہا کہ جب تک پانی اور روز سے پیدا نہ ہو وہ اس کی بادشاہی میں داخل دونوں باتیں کلیئر ہیں اگر داخل ہونا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو خدا کے سپورت کریں پانی اور روز سے پیدا آمین جو انہ چولہ بات دونی سائج میں حبیشہ کی زندگی کا بادر کیا گیا ہے یسوسی فرماتے ہیں تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی بگر تم مجھے دیکھتے رہو گے کیونکہ میں جیتا ہوں اور تم بھی جیتے ہیں یسوسی نے آپ کے ساتھ کے بادر کیا کتنا پیارا بادر ہے خوبصورت بادر ہے پور کشش بادر ہے پور امید بادر ہے کہ دنیا کو مجھے نہیں دیکھے گی لیکن تم مجھے دیکھو گے کیونکہ میں جیتا ہوں یسوس دلواز سیدہ ہے آمین ملکہ تم بھی جیتے ہیں جو مجھ پریمان لاتا ہے وہ مر بھی جائے تو وہ زندہ رہے گا آمین جو جسوس پریمان لائیں گے وہ جسوس خود دیکھ کریں گے ان کے لئے یہ بادہ ہے کہ وہ سمیشہ کی زندگی مجھے ساتھ ہوں گے آمین آخری اور تیسی بات معافی حاصل کرنے کے لئے لوگوں کو اپنے گناہوں پای ڈراف کرنا چاہیے آج کے دور میں لوگ انہوں کو گناہ سمجھتے ہی ہیں غیر مزاہب میں لوگ شارعیہ کرتے ہیں جبکہ یہ گناہ ہے لوگ سمجھتے نہیں کہ گناہ ہے لوگ ترہ ترہ کے گناہوں میں ہیں اور وہ سمجھتے نہیں کہ یہ گناہ ہے اور اسے باوجود گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں گناہ ہوگا ہے اتراف کرنا ہوں گا فکرات کرنا ہوں گا اور پھر توبہ کرنی چاہیے ان گناہ پای کرنے کے بعد موبہ کرنی چاہیے کہ خدا ہوں گا میں یہ گناہ پر نہیں کرنا یا نہیں کروں مجھے معاف کرنا اپنے گناہ پای ربشوں سے پھال آئیں اپنے آپ خدا کے سکھنے مکمل طور پر تقدیروں مکمل طور پر تقدیروں بھیس بدلہ کیا ہوا دل کا بدلنا چاہیے ایک دو باتیں نہیں برکل بدلنا چاہیے مکمل طور پر بدلنا چاہیے برکل بدلنا چاہیے اگر آپ مسیح کی معافی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کے بدن اور خون میں شامل ہونا چاہتے ہیں اگر آپ ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں تو مجھے اور آپ کو مکمل بدلنا ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ پاک زندگی بسن کرنا کیونکہ وہ پاک ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی پاک زندگیاں بسن کریں اس کے مقاصد کی پیارگی کرنا شروع ہے اس کے مقاصد کی پیارگی کرنا شروع ہے اس کے مقاصد کیا ہے سنیے گا اس کے مقاصد کیا ہے کہ آپ خونہوں کی معافی پائیں آپ اسی بادشاہی میں شامل ہو آپ اس کے انجیل کی خوشکبری دوسروں کو سنائیں آپ پھل لائیں یہ ہے اس مقاصد آپ کو اپنے ایمان کا اظہار کرنا چاہیے اپنے ایمان کے اچھی گواہی دینی چاہیے اپنے ایمان کا اظہار آپ اپنی پاک زندگیوں سے گست چلا میں نے کہا ہے دھرخت اپنے پھروں سے پہچانا جاتا ہے جب آپ دنیا میں لوگوں میں خاندان میں قلیسیا میں باگزن کی بزر کریں گے لوگ جانے گے کہ یہ مسیح کی بیٹی ہے یہ مسیح کے لوگ ہیں یہ مسیح کے بچے ہیں ہمیں خدا کی معافی ایمانداروں کی ضرورت کے لیے ایک جاری نینے والا عمل ہے خدا کی معافی ایمانداروں کی ضرورت کے لیے ایک جاری نینے والا عمل ہے تک کہ ہم خدا کے ساتھ اپنے بچانے والے تلق کو برقرار رکھ سکے یہ عمل جاری رہے گا معافی کا عمل جو ہے یہ جاری رہے گا کیونکہ ہم انسان ہیں کمزور ہیں ہم سے باتوں باتوں میں خطا ہو جاتی ہے لیکن جب آپ ان خطاوں کو کرنے کے بعد بھی جب پچھتاتے ہیں جب اقرار کرتے ہیں خدا کے حضور آ جاتے ہیں معافی مانگتے ہیں آپ کو پھر معافی مل جاتی ہے پھر آپ کو خدا اٹھا کھڑا کرتا ہے خدا میں نکھا ہے جب آپ نے پھر اٹھا کھڑا ہے خدا ساتھ بار اٹھا کھڑا ہے میں جان بھوڑتے نہیں درنوں پھر بات سنجھی جان بھوڑتے نہیں کہ نگلی گئے اٹھا کھڑے پھر اٹھا کھڑا اٹھا کھڑا کریں اگر جان بھوڑتے گنتے جائیں گے تو بھار بڑھتا جائے گا پھر آپ اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے اس لیے خلا کے حکموں پر عمل کریں پاک زندگی بسر کریں مکمل طور پر اپنے آپ کو اپنے سمجھ کریں مکمل طور پر پر دیں پاک کی عزتی میں بڑھتے رہیں معمول ہوتے رہیں کس سے؟ بروس سے جب آپ بروس سے معمول رہیں گے پاک زندگی بسر کریں گے خلا کی رحمت خلا کی شفقت خلا کی برکت خلا کے وضائر آپ کے لیے ہمیشہ کی زندگی آپ کے لیے آمین آخری آن لکھا لیں یونہ کا بھیلہ کال سے یونہ کا بھیلہ کال سے بھیلہ باپ اس کی نو آئیس یونہ کا بھیلہ کال سے بھیلہ باپ اور نو آئیس کلامی مقدس پہ یہ لکھا ہے اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں کون کریں گے اگر اپنے گناہوں کا مصد میں اپنے گناہوں کا اقرار خود کرنا ہے اگر لکھا ہے تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے میں اگر میں صدقے دل سے پورے دل سے دیانتداری سے ایمانداری سے اپنے آپ کو اس کے سپرد کروں گا اپنے گناہوں کا اقرار کروں گا تو لکھا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں کیا ہے سچا اور آدل ہے کیا ہے سچا اور آدل ہے جب آہاں اقرار کریں گے خدا معاف کریں گے کیونکہ اس کی معافی کا عمل میرے وراغ کے لئے ہمیشہ 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 آنے والے دنیاں تک جاری اور ساری کر رہی گا جب تک یسو آنی چھتا ہے آمین خدا سب کو برگر دے